اوہ لکڑ رہا رہے اوہ بات سنی یار اوہ میں نے لکڑیاں خریدنی ہے لکڑیوں کا کیا ریٹ ہے تین سو روپے من دے رہا ہوں صاحب جی سوکیوں تو ہے نا جی جی صاحب جی یہ چیک کریں بلکل سوکی لکڑیاں ہیں جلانے کے لیے بلکل تیار ہیں اچھا یار یہ ساریاں لکڑیاں کتنے کی ہوگی یہ صاحب جی کوئی وزن ہوگا اس کا ایک من تین سو میں دے دوں گا تین سو میں دے دے گا ایک بار پھر سوچ لے ہاں سوچنے والی کیا بات ہے ا ایک من لکڑی ہے تین سو میں دے دوں گا ٹھیک ہے پھر رکھ میں پیسے لے کے آتا ہوں ہاں ٹھیک ہے آج یہ لکڑ آرہ میری ہتھے چڑ گیا دیکھنا اب اس کی چیکیں نکلیں گی وہ کیسے تو دیکھتا جا ایک دو تین یہ لے پیسے پورے تین سو روپے ہیں اب بیسا کر یہ ساری لکڑیاں اتار کے میری دکان کیا گے رکھ جی ٹھیک ہے صاحب ٹھیک ہے صاحب جی شکریہ اوہ کدھر اس لکڑی کو نہیں اتارے گا کون سی لکڑی صاحب جی لکڑیاں تو میں نے ساری اتار دی ہیں اوہ زیادہ نہ سیانہ بن میں نے تجھے پہلے کہہ دیا تھا تین سو روپے میں ساری لکڑیاں اتار اب یہ والی لکڑی بھی اتار نہیں صاحب جی یہ کیسے آپ باتیں کر رہے ہیں یہ میری لکڑی نہیں یہ تو میرا اوزار ہے اس پہ ہم سمان لوڈ کرتے ہیں یہ نہیں دے سکتا میں اوہ بھائی تین سو روپے میں ساری لکڑیاں کا سودا ہوا تھا ہے تو یہ بھی لکڑی نا نہیں نہیں صاحب جی کیا کر رہے آپ یہ تو میرا اوزار ہے یہ میں نہیں دے سکتا صاحب جی تاں نکل اوہ ناو میں ابھی جا کر سردار سے بات کرتا ہوں اوہ ہاں ہاں جا پڑا تو سردار والا دیکھا لکڑ رہے کی کیسے چیز کے نکلوائیں چلا جاں میری کٹنگ کر تین سو روپے کی لپنیوں کے ساتھ پانچ سو روپے کا اوزار بھی لے لیا اس کا اس حجام کو کیا لگتا ہے یہ مجھ سے میرا اوزار چھین لے گا کبھی بھی نہیں سردار صاحب آپ کے علاقے کے اس حجام نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کیا ہے مجھ سے میرا اوزار چھین لیا ہے کیا معاملہ ہوا بات سن بھئی وہ ہمارے باپ دادا کا خاندانی حجام ہے میں اس کے خلاف نہیں جا سکتا جا یہ تیرا اپنا مسئلہ ہے یہ سردار تو نہیں مانا